الحمدللہ سیدنا و سندنا و معتمدنا جمیلنا و قفیلنا و وکیلنا اولانا و اعلانا و مولانا محمد ان نبی العلمی المحبوب و علی و علی و اصحابی و اولیاء امتی و علماء اہل سنتی و ملتی اجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ فی مقام اخر اللہ 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 اے پتا چلے ہونکی قبولیت دکھڑیت مدینے دی طرفوں خیرات آ رہی ہے ہر کسی نوں میرا رب توفیق نہیں دیندہ جنہ زبانہ نوں میرے رب پاک کرنا ہوئے اپنے یار کے درید و سلام پڑھنے توفیق نہیں دیندہ السلام وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا کوئی تمہید شمید نہیں اس وقت جس طرح تو ساں اتنی دیر تو میں فلچ بیٹھ کے اتنے زوک دا مظاہرہ اور اتنی توجہ ایک شاعر گل کی تیسی بھی زلزلے یوں ہی نہیں آتے کیف ہر کسی کے لیے نہیں ہے جو دانشمند ہے جو سمجھدار ہے جس کی تارے مدینے سے جڑ گئی ہیں زلزلے یوں ہی آتے نہیں ہیں کیف تہے زمین کوئی دیوانہ تڑپتا ہوگا یہاں پہ ویسے ہی نہیں یہ رنگ سجا ہوا یہ حقیقت بات ہے حضور شیخ القرآن کے تربیجت یافتہ نصیر ملت کے فیض یافتہ خاجہ محر علی شاہ کے منظور نظر میرے استازی مقلم استاز العلماء اللہ ویسے حضرت اللہ بشیرہ مسجد کی جولنوی دامت برکاتم القدسیہ یہاں پہ خود نہیں بیٹھے مدینے والے نے خود منتخاب کیا ہوا ہے یہ عظمتیں یہ رفاتیں تیری نظر سے ہی ملیں مجھے میں تو سنگ راہ نیاز تھا تو نے ایک نگینہ بنا دیا میری اوقات یہ ہے کہ میں وہاں جہاں پہ آپ نے جوتے اتارے ہیں ان جوتوں کو سیدھا کرلوں تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ لو یہاں تو میرے شیخ نے بٹھا دیا ہے میرے مربی میرے استازی مکرم نے بٹھا دیا ہے اور فرما دیا ہے تو نے یہاں بیٹھ کے بس سبق سنانا ہے اب یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں ایک مرتبہ کہیں نا اللہ نہیں نہیں اس طرح دی اللہ ہوئی ہے نا جس تو انہوں عزتہ دیتی یعنی تو اڑے ایبان تے پردے پا کے نا ایک دوجہ دے سامنے تے عزت نہ لاکے کھڑا کر چھڑے ہیں اس اللہ دنالہ وہ اس طرح تے تقریر میری چند منٹان دیئے ایزیں نچ رکھے جی ایک وری محبت نہ لکھو اللہ نہیں فیدہ خو اللہ 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 اتنا سونا سے اتنا پیارا نائیں کہ زبان نہ لاکھو تو دل بھی چھتھنڈ پہ جاندی ہے لیکن مومن دے دل چھتھنڈ پہن دی ہے وہ زور دے آشک دے دل چھتھنڈ پہن دی ہے ہر کسی دے دل چھتھنڈ نہیں پہن دی محبت نہ لکھو اللہ ہاتھ چاہ کے آپ کو ہکواری اتنی محبت نہ لکھو کہ دل وچھ عشق پیدا ہوئے اللہ دا اللہ سوڑے آجے تقریر شروع ہے لفظ اللہ سے اللہ کلاسی میری تقریر کا عنوان میری تقریر کا مضمون میرے تقریر کی ابتداء و انتہا بس یہی ہے اللہ 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 ہو گیا پیار 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 کس چیز نال نال یہ ذہن میں رکھئے گا فتوہ لگانے سے پہلے سوچئے گا یہ فقیر اسی مرد کلندر کا مرد درویش کا شاگرد ہے انشاءاللہ جملے دیکھئے گا ایک ایک لفظ کا انشاءاللہ میں ذبہ دار ہوں اور یہاں تو الحمدللہ میرے استازی مکرم کی نگاہ ہو رہی ہے بڑی توجہ اللہ کلاسی ہو گیا پیار پیار کس چیز نال کہ کوئی میرے نال بھی پیار کرے سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدری علماء آل سنت میں صوفیاء کی بارگاہ میں عرض کروں گا یہاں پہ مجمع میں بھی بیٹھے ہیں سٹیج پہ بھی جلوہ گر ہیں ذرا کلب رو سری خفی اخفہ نفسی کالبی ان لطائف کو جنجوڑے نہ ذرا رحمتیں تھوڑی سی اور برس جائے اور جس حدیث قدسی کو میں نے شروع کر دیا مدینے والا ایسا فیض اتا فرمائے ان عاشقوں کے سینے مدینے بن جائے پر میرا یہ عقیدہ ہے یہ میرا جذبہ ہے تم آج فیض لینے آئے ہو نا تمہاری روح جو دھوئی جا رہی ہے یقین کر لیجئے اس گناہگار کی زبان پہ یقین کر لیجئے اس مٹی کے پاس آوگے یہ مٹی بھی تمہیں میر علی شاہ کا فیض اتا کرے گی ایک ایک جملہ قبول کیجئے گا اللہ کلہ سے ہو گیا پیار اس چیز نال کہ کوئی منوی جانے کوئی منوی پہچانے کوئی میرے نالوی پیار کرے کہ اللہ پھیر میرا رب فرماتا ہے بس جب کچھ بھی نہ تھا تو میں نے یہ ارادہ کیا میری یہ مشیجت ہوئی کہ کوئی مجھ سے پیار کرے بس اس مشیجت پہ عمل کر کے میں نے اپنے نور کے سید سے نور محمد کو تخلیق سکتی نارے تقبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیل علی فیضانے میرے علی اللہ سنے آتے پھر بڑی گوھر نال سنے آجی اللہ فرماتا ہے بس یار نے تخلیق ہونے کے بعد ویکھیا نا میں نو میرا اللہ اتنا سونے تو یار نے جب تو ویکھیا میرا خالق میرا مالک میں نو بنا رہا میں نو اپنے نور کے سید سال بنا رہا اتنا سونے کہ نور مصطفیٰ نے اپنی جبین نیاز میری بارگات چکا آتی پی میں قرآن کی آیت کا سہرانہ لے لوں میرا رب فرماتا ہے اگر قرآن کی آیت کو سمجھ لیا تو میں سمجھ لوں گا آج قرآن کا پیار لے کے آپ آئے ہیں اللہ فرماتا ہے مابوبہ ذرہ دسونا آپ نے امتیاں ہو اللہ جی کی قل انہ سلاتی و نو سو کی و محیایا و مماتی لِللہِ رب العالمین لا شریکہ لہو و بیوالکہ عمرتو و آنا افضل المسلمین آدم تو لے کے عیسیٰ تک کہ عیسیٰ تک لے کے قیامت تک قائنات حسنی وجہ جتنے انسان ہوں گے انہ وجہ سب تو پہلے اگر کسی سجدہ کی تیت محمد 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 اینج دے نہیں نا پھر جدیاں ٹنگا کوئی نہیں اوہ لبیق دا نعرہ مار دیاں مار دیاں اپنا سارا کو جو چھوڑ چھوڑا کی اوہ زہور دی خاطر پاپ بندے سلاسل ہویا پہ ہے کہ تُس ایس طرح لبیق ذرا ہاتھ چاہو نا جنیاں دی طرح لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ توجہو توجہو میرے کو الٹائیم تھوڑا میں کی کروں بڑی توجہو چاڑے وانا والو المسلمین پہلا سجدہ میں کیتا ہے سوڑے مابو بھائی ننو دسونا پہلا سجدہ میں کیتا ہے تجدو کوئی سجدہ نہیں کر سکے گا نا یا ما یکشفو امساق ویدعونا الیس فجود فلا یستدیونا خاشیتاً امسارهم وطرحاقوهم زلہ وقد کامو یدعونا الیس فجود جدو کوئی سجدہ کر نہیں سکے گا ادھو بھی قیامت اللہ دن سجدہ مصطفیٰ نہیں کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا 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 کیا بات ہے کیا بات ہے دور کیا بات ہے تسی بیٹھے ہو سوچ رہے ہو تے میں سوچ رہے ہا سونے ہا اپنا یار بھی بڑھائی تے دتا بھی سنوئی ہائے تو ہڑی زبان چو ہائے نکلی یہ نا یہ عشق بھی ہائے ہے او ساڑے کو لوگ پچھیا تے کوئی نہیں نا میرے رب نے مشورات نہیں نہ کی تا اوچھاوے تے پہلے کسی نبیدہ انتی بڑھا چھوڑے اوچھاوے انسان بھی نہ بڑھاوے تے بغیر پچھیاں دسیاں تے پھر صدقے نہ جائیے اپنے سونے رابطوں صدقے نہ جائیے اپنے اللہ تو اولا حسان نے بڑی سونی نات پڑھی ہے پتہ نہیں حاکم بار بار او میرے دل تے بھی دستک دے نبیدہ واہ 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 کیا بات ہے تیرے صدقے محمد بنون والیہ تیرے صدقے محمد بنون والیہ جڑے صدقے ہوگے نہیں نا ذرا دو ہاتھ چاہ کے صرف ایکن ہے محمد بنون والیہ اے تیرے صدقے محمد بنون والیہ اے تیرے صدقے محمد بنون والیہ اے تیرے صدقے محمد بنون والیہ اے تو یوں اعلائیں تو یوں سب دو یوں لائیں مولا نبی مولا علیدہ بھی مولائیں اپنی ہسکینوں اعلی صدان والیہ اپنی ہسکینوں اعلی صدان والیہ تیرے صدقے محمد بنو نبی مولا علیہ اے 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 تیرے صدقے مولا علیہ اے تیرے صدقے محمد بنو نبی مولا علیہ اے تیرے صدقے محمد بنو نبی مولا علیہ نورہِ خلافت نورہِ حیدری اللہ دی یرا پہینا تکون ترجمہ کر رہے ہیں جنہوں سمجھاوے ہیں قرآن دی آیت نو داد دینی ہے میں نو داد نہیں دینی اپنے رابدی پیار تے محبت نو داد دینی ہے سجاہتے چاہ کے میں ترجمہ مفہومی عرض کر رہے ہیں محبت نال سونیا جے اللہ دی یرا پہینا تکون سونیا ما بوبا والنیل دیوں زلفان آلیا تاہا دی جبیہ آلیا و دعا دے مکھرے آلیا جدہ تُو مسجد نبوی دے وچھ کھڑا ہوں دا سے نا تیرا رابط ہے ممتقدہ آسی ہے محبت کیا بات ہے سبحان اللہ مرحبا 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 اگلی آیت میں تفصیل میں تو جائے ہی نہیں سکتا کیا کرو و تقلبہ کفی ساجدین تیمہ بوبا سجدہ کرنہ لیا وچھ تیرا ممتقل انا تیرا دور کرنا ہی تیرا رابطہ کرے آسی اگر میں اور ساری گل کوئی بھی نہ کرا صرف اتنی گل کرا ساجدین تے علف لام استغراک دے تیجڑے گال کر دینے میرے نبید والدین دے متعلق کے جنتج نہیں جانگے میں کیا پتر تیرے ماں باپ اس وقت تک جنتج جائی نہیں سکتے جدو تک میرے پیارے آقادیمائی جنتج نہیں جائی کیا بات ہے سبحان اللہ اس حاجدین جمع علف لام استغراک دا اللہ سونا فرمان دا ہے مابدہ آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک جنا جنا پشتا مجھ تیرا نور منتقل ہوندہ گیا مل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تو انہوں کے پتہ میں ایک کوزہ سمندر اچ سمندر اچ نہیں سٹیا یہ جملہ میں اپنے استازی مکرم دی نگاہ فیض نال نا ایک مضمون پورا سمندر نوکوزے وچ بن کر کے پیش کر رہے ہوا جے سمجھ آوے تھے محبتنل سبحان اللہ بولے آجے بڑی توجہ چاہ سا میرا رب فرماتے محبوب آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جن جن پشتوں میں تیرا نور منتقل ہوتا گیا وہ سارے سجدہ کننے والے تھے اور وہ سجدہ مجھے کرتے تھے محبوبا میں اندرین نور تو محبوبا محبوبا سبحان اللہ مرحبا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی وحبوبا محبوبا محبوبا بڑھایا تے نو پہلے ہوا ہے تے پیجیا تے نو سارے نبیاں تو باد ہے اللہ کیوں اس تو باد اور کسی نہیں آنا فرمایا رحمت اللہ عالمین پڑھا کے بیجے اور کسی نبی نو پیجا تے پھر رحمت ہنڈی جائے گی تے میں جوے رب العالمین یار میرا رحمت اللہ عالمین ہن جس طرح میرے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہو سکتا میرے یا تو باد اور کوئی نبی بھی نہیں ہو بہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ انہ دی سوچ مردہ آپ مردہ انہ دے مدر سے مردہ انہ دی پڑھائی مردہ جڑے زالن کہنے نے نبی مر کے مٹھی ہو گئے او میں کیا زلیلہ او میرا نبی تے کل بھی زندہ سی میرا نبی آج بھی بہ بہ کیا بات بہ بہ سبحان اللہ زندہ 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 او دلے والے آلیوں اگر تو اڈا عقیدہ ہے نا میرا نبی زندہ ہے بلکہ جدہ جدہ عقیدہ ہے قبری چشفات تے زیارت کرم میرے نبی نے کرنا ہے او صرف بولے گا سارے کوئی نہ بولن تے جدہ جدہ او تے کرم اڑا او ہاتھ چاہ کے بولے گا سارے نبی کلوی زندہ سارے نبی عجوی زندہ سارے نبی کلوی زندہ سارے نبی عجوی اور سینے بزور لاکے بول سارے نبی کلوی زندہ سارے نبی عجوی اس طرح نہیں اس طرح بول کہ آج اس محسل سے آواز اٹھے پوری دنیا کے قبیانیوں تک نرزائیوں تک جھوٹو تک یہ اعلان پہنچ جائے کہ ہم نے جس نبی کا قلمہ پڑا ہے ہمارا وہ نبی کل بھی زندہ تھا ہمارا وہ نبی آج بھی زندہ ہے محبا میں اپنے استازی مکرم دی قدمت اتھرک کے آلہ حضرت دی بارگا جا کے حسین دی دمہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم آلم سے چھپ جانے والے میری چشم آلم سے چھپ جانے والے جس جس کا کیتا ہے دیا بلند گر کہے گا تو زندہ ہے باللہ تو زندہ ہے باللہ میری چشم آلم سے چھپ جانے چھپ چھپ واہ بات کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنو تے شاعر نے عقیدہ پتا کس طرح تے عقیدہ اظہار کس طرح تے عدہ غرب اصول کے لیے ستری اصول زندہ ہے چپن میں رہ کر گانٹوں میں پھول زندہ ہے اے جشن میلا گئی منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر تو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن رسول زندہ ہے جب حسن تھا ان کا جلوان مار انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان مار انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی تگا ہے بن دیکھے دیبار کا عالم کیا ہوگا خدمت میں تھے جب ان کی بھو پکر عمر اس مان و علی خدمت میں تھے جب ان کی بھو پکر عمر اس مان و علی ارے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان جڑا مضمون میں چھیڑ بیٹھا ہوں یہ مضمون بڑی تفصیل لے میں قدیس عرض کر کے آپ دے دامن موتیاں دی در پیش کر گفتگو اتھے ہی ختم کر رہے اس در تو بغیر سڑا اور کوئی در نہیں چارہ ہی کوئی نہیں بے شک الحمدللہ شکر الحمدللہ حدیث پاک سنن نمست جڑے راضی ہو تیار ہو سجھا ہاتھ چاہ کے زبان اللہ کہ ہوتے سے حدیث دے راوی نے حضرت انس حدیث بڑی غور نل سنن اے قرآن دے حافظہ دی شان نچ محبت نل میں عرض کی تاس میرے مضمون دا آغاز بھی اللہ مضمون دی انتہا بھی اللہ سنن میرے پیارے آنکہ فخر مرسلین امام الاولین بالآخرین قائد الانبیاء زب مقام دنا فتد اللہ جناب سید نام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن حساب کتاب سے فراغت کے بعد جب جنت کے اندر جنت یہ پہن جائیں گے میرا رب فرمائے گا اے جنت یوں آؤ بنا کے آ رہے ہوں ہاجی بھی آ رہے ہوں زکا کی بھی آ رہے ہوں نماز بھی آ رہے ہوں بڑے بڑے نکو کار بھی آ رہے ہوں سخی بھی آ رہے ہوں صدقہ کرنے والے بھی آ رہے ہوں گے اسی لائن میں ایک چند سال تحسین سا بچہ جو میرے رب کے قرآن کا حافظ ہوگا جب وہ پہنچے گا میرا رب فرمائے گا فرشتوں اس بچے کو روپ دیا جائے میں اسے ابھی ملاقات نہیں کروں گا اس کو فلاں بالا خانے میں لے جایا جائے اور جنت میں جتنے بھی حافظ قرآن ہے سارے اسی جگہ پہ پہ جائیں وہاں اکٹے ہو جائیں ان کو میں نے پردے میں دیدار اور ملاقات کرائی ہے اپنے قرآن کے حافظوں کو میں بے پرداد دیدار کرواؤں گا اللہ رب العزت جنتیوں کی ملاقات ہوگئی فلا بالا خانے میں اب جب قرآن کے حافظ حافظوں سے ملاقات ہوگی اللہ فرمائے جب پردے میں رہ کر اے قرآن کے حافظ تم دنیا میں میرے کلام کی تلاوت کرتے تھے فلا مدرسے میں بیٹھ کے راتوں کو آرام نہیں کرتے تھے جاگ جاگ کے میرے کلام کی تلاوت کو یاد کیا کرتے تھے اب یہ بتاؤ تم تو وہاں پہ میرا کلام پڑھتے کلام وچ بڑی تاثی ہی وہ سنو آج پتا چل گیا ہو کہ سنو دنیا تے قرآن رہ حافظ کہتے کہ لوگ تھک دے نہیں سنو کہ امیر سنو بڑی حکارت نہ لگ دے سنو سمجھ نہیں سی اللہ سنو کتنی شانہ عطا کی تی آنے میرے سونے دب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے میرا رب فرمائے گا دعوت زرہ جس طرح بیت المقدس کے قریب ٹبی پہ بیٹھ کر میرے کلام زبور کی تلاوت کرتے تھے زرہ آج جنت میں میرے یار کے سینے پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کے حافظوں کو بھی زبور سنا دیجئے میں کہتا ہوں جس کی توجہ ہے فیدائی اس کو مدینہ کی حاضری کی دعائیں دیتا ہے اللہ دا نبی سی جدوں فلسطین دے ٹپے تے بہ کے پڑھ دے سن انسان دے جن صرف نہیں سن دے سن چل دے پھر دے پرندے بھی رک جان دے اے اللہ دے نبی ربطن کیسی سونی آواز آتی 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 زی بکار جب حضرت دعوت علیہ سلام ضبور کی تلاوت کریں گے قرآن کے حافظوں کو مزہ آئے گا سرور آئے گا ان کے دل کے سمندر میں تفاہ نہ جائے گا وہ وجد میں آ جائیں گے وجد ہزار سال بہوش رہنے کے بعد میرا رب فرمائے گا اے حران جنت جاؤ جنت تین لب میں علاب کر قرآن کے حافظوں کو ہوش میں لائے جائے توجہ ہے میرے دوستوں جب ہوش آئے گا میرا رب فرمائے گا سڑھو کیجا کلام زی اللہ سونے بھو سونہ کلام فرمایا نہیں ہو قرآن دے حفظو آج تو اس تو بھی سونی آواز ہے جس آئے اللہ سونے اس تو بھی سونی آواز فرمایا سوننا چاندے پروٹوکول دیکھیں اے ایم این اے ایم پی اے چودری ملک راجے دو جے تی 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 آئیں تی شائیں بڑے بڑے پروٹوکول ہوں گے فرمائے گا سننا چاہتے جی جی سونے آرابہ سننا چاہتے فرشتوں جو نا جانا جانا جنت الفردوس میں میرا یار تشریف رو سونے کو کہو نا آئے نا اس بالا خانی میں آکر ہماری بات سن جائے میرے پیانے آپ فرماتے ہیں فرشتے جس وقت مجھے آکر یہ پیغام سنائیں گے میں مزمل کی چادر کو لہرا کر قرآن کے حافظوں کے مہر کی طرف جب پڑ ہوگا میرا دل کر رہے میرا دل کر رہے کہ میں یہ گل سناندہ جانوان شاعر نے بڑی سونی بات جی حسان صاحب اللہ آپ کی آواز میں اور برکت ادا کہ حشر کا دن بھی عجب دے کھنے بالا ہوگا اے ظلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے پھر تیامت میں بھی اکیام ہوگی اے ظلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے پھر کھنے کھنے میں بھی اکیام کھنے ہوگی اور یہ سنا ہے کہ وہ کھنے ہم رات اندھی ہوگی پھر قبر کا خواہ سے نہ رکھنا یا دلے وہاں سرکا انہیں دو آلم کی زیارت ہوگی اب ابزی بکار جب میرا سونہ آقا زمل کی چادر کو لہرا کر اس محل میں پہنچے گا جنت کے اس محل میں جہاں قرآن کے حافظ ہوں گے میرا رب فرمائے گا محبوب کے لیے ذرا نمبر بچھا دیا جائے نہ محبوبہ ذرا جلوہ در ہو جائیے اللہ سونیا خوکم کیا ہے فرمایا محبوب یہ تیرے دین کے طالب علم ہیں یہ قرآن کے حافظ ہیں آج ان کے ناز نخرے اٹھانے کا دن ہے اللہ جی کیا خوکم ہے سونیا ذرا سورہ تاہا کی کلابت سنا دیجئے جدی اپنی جبینی تاہا ہوئے جدے متھے دے قسمہ میرا رب چاہے اوہ ممبر تے بے کے اپنی تاہ دی جبین دی شان بیان کرے میرے پیانی آقا فرمائیں گے تاہاں ما انزلنا آنئی کر قرآن لی تشکا اللہ تک گرہ تلمی میں یخشا سورہ تاہا مکمل ہو گئی اللہ سونیاں اب کیا حکم میں مابو بزر سورہ رحمان بھی سنا دیجئے ادھر میرا نبی قرآن پڑھتا جائے گا قرآن کے حافظوں پہ فجد تاری ہوگا پھر بے ہوش ہو جائیں گے ستر ہزار سال بے ہوش رہنے کے بعد جب بھوران جنت نغمے اللہ آپ کے ہوش میں لائیں گی اللہ فرمائے گا بتاؤ تو سہی میرے یار کی آواز کتنی پیاری تھی ارز کریں گے اللہ سونیاں کئی ازار گناہ کئی لکھ گناہ پیاری سی دعود علیہ السلام دی آواز تو تے بہو مزا آیا ہے اللہ فرمائے گا قرآن دی حافظوں مونعی دسو سیر ہو گئیو یا اس تنوی سونہ قرآن سڑھائیے تھوڑا ہولی بولی آر کیونکہ فیدائی تے تنو تقریر سنائی نہیں نہ رہا جڑے کرو رس کے نہیں آئے مل کے بولو صبح جڑے رس کے آئے ہونا پولن جڑے رازی پازی آئے ہو مل کے آکو سبحان اللہ اللہ سنیاں جڑے عشق کچھ بیٹھے نہیں ہونا مدینہ بکھا دے اللہ فرمائے گا سنو جی پروردگا سننا چاہتے ہو اللہ جی اس سے بھی سنیاں وعد ہے فرمایا آؤ قرآن کے عفضوں تم کیا سمجھ دے ہو مائے رمضان میں پورا دن روزہ رکھ کے رات کو ترابیاں پڑھا کے اگلے دن کی پھر تیاری تم کرتے رہے ہو تو تمہیں تمہارا رب پروٹوگول نہیں دے گا آؤ اب تمہارا رب خود تمہیں اپنا کلام سنائے گا اے جی گل ختم ہو گئی میری توجہ کرے آجے اللہ سونا پھر پتہ کون سی سورہ پڑے گا سورہ یار سی واہ 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 کیا بات ہے دور کیا بات میرے سونے آقا نے فرمایا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جار یار یا علی ایجڑے رونگٹے کھڑے ہو گینے نا اکھا نم ہو گیا نے تبییتی چھیک حال چل مچ گئی ہے یہ سارے اندھی تبییتی چھس طرح نہیں آن دی قرآن کہندہ ہے تک شاہر رومن ہو جلود اللہ دین یخشون ربہن فنمتلین جلودہم و قلوبہم الا ذکر اللہ جڑے رابطے رابطے یار نال عشق کرن جدو انہ دے زامن قرآن پڑھے آجائے انہ دے رونگٹے بھی کھڑے ہو جانے میں اکھامی نام ہو جانیاں نے جلد بھی نرب ہو جانتی ہے کالے پیچھے بکت بھی آ جانتی ہے کہ اوہ بے اختیار اپنے رب نے یاد کرتا ہے کیا کروں میرے بس وقت نہیں ہے قرآن کی آیتیں خوشبو پھیلا رہی ہیں توجہ جاؤں میرا رب فرمائے گا ہے قرآن کو حافظو اب تمہارا رب تمہیں خود قرآن سنائے گا تیاری کر لو اللہ جو سنیاں تیری آواز میں تیری قدرت کی آواز میں ہم قرآن سنیں گے حضرت دعوت کی آواز سنیں پہ خوش ہو گئے آقا کی آواز سنیں پہ خوش ہو گئے اب کیا حال ہوگا لیکن جی چاہتا ہے قرآن سنیں اللہ رب العزت قرآن کی آیات کی تلاوت فرمائے گا محبوب ممبر پہ ہے میرا رب یار کو سم نے بٹھا کے فرمائے گا یاسی بل قرآن الحکم انہیں 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 لبید المرسلی محبت اللہ کو سبحان اللہ صرف یاسینی میرے نبی دنائیں یا صرف تہائی میرے نبی دنائیں او میرے یار دنائیں جڑا دی لوگوں دلے جے تھنڈ پہ جائے گی گل ختم ہو گئی ہے بڑی سونی گل کیتی سے حسان صاحب نے پھوڑا سڑانا دیما بن گئی باتی ان کا قرم ہو گیا شاہ نخل تمنہ ہری ہو گئی میرے لب پر محمد کا نام آ گیا میرے لب پر محمد کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری آزری ہو گئی اے فرش پر جب ہوا ذکر صلی اللہ ارش پر بھی ہوا چرچہ سرکار کا ہر طرف سج گئی محفل مستفا ہر طرف یا نبی یا نبی ہو گئی میرے لب پر محمد کا نام آ گیا میرے لب پر محمد کا نام آ گیا جب بیٹھے میری جب چھڑا تسکینا ان کے مخصار کا ودہا ودوحا 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 جب چھڑا تسکینا ان کے رخصار کا ودوحا پر لیا والکمر کے دیا آیتوں کی کلابت بھی ہوتی رہی آیتوں کی کلابت بھی ہوتی رہی مات بھی بنے گئی بات بھی بنے گئی میرے لب پر محمد بنانا پسر مل کے کیسے ڈنا کر ذکر مدینے ہے والے اے والے دا گونڈ پڑ جاوینا دا کر دی کرتے میرے نے ہے والے دا اے دو ہ چیدہ ہی تیری ہے گونڈ پڑ جاوینا ساریاں دی آدری ہو جاوینا کر دی کرتے میرے نے ہے والے اے دیچ بلائی تیری ہے اہی کباری تو پڑ جاؤ اے سوڑے دا اے پھر ساری خدایی تیری ہے جاسی بلکر آگر حقیب اِنَّا قَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ جنت کی تیاریوں نے بھی بجدہ گیا جنت کے درخت بھی جھوم پڑے لہروں میں بھی تیعانی آگئی نبی بھی جھوم گئے تلی بھی جھوم گئے آج سوڑا رب خد اپنے قیام کی تلاقت کر رہا ہے جدو قرآن دے آفیظ نا آئیے تو سوڑا کے بھی ہوش ہون لگے نا کہ میرے رب نے آپ نے وجہلا تو نا پردہ اٹا کے آپ نے دیدار دا شرف اتا کر کے کیا سلام سلام اقبال نے کہا تھا نا نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزاد تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکے اللہ رب العزت سلام کہتے ان کو بغوش نہیں ہونے دے گا سلام کی اتا فرما دے گا اے قرآن کے آفیظوں یہ دب تمہیں پروٹکول دے گا سلام کی اتا کریں سلام کی اتا کریں سلام کی اتا کریں غزانہ آبی کعوبان پر خیز غزارہ آبی جنگی مندی سجڑا کو لاؤ جنگی مندی سجڑا کو لاؤ جنگی مندی سجڑا کو لاؤ پر یار یرانا اگلا نہیں کردے یہ اصل پرید بنا